بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے آج بات ہوگی آج انتہائی اہم دن ہے جب ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا اور کابل میں ایک علاقائی اجلاس منقد ہوا اس قطعے کے ممالک کا پروڈوسی ممالک کا پاکستان چین روس اور ایران کے نمائندوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان آصف علی دورانی انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی اس حوالے سے بات کریں گے یہ میٹنگ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور پھر دوہا میں جو ایک اجلاس منقد ہونا ہے اٹارہ اور انیس فروری کو اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی اس پر بات کی تھی ایک انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ جو ہے اور انتہائی تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً چار پانچ دن پہلے کال ادم ڈی ٹی پی نے ایک بیان جارے کیا تھا کہ ان کا پاکستانی جمہوریت کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے پاکستان کے جو الیکشن کی سرگرمی ہے اس حوالے سے ٹی ٹی پی کوئی حملے نہیں کرے گی اس بیان کا لب لبا یہ تھا آج چار یا پانچ دن بعد ٹی ٹی پی ہی کی ایک شاخ نے یا ایک دھڑے نے ایک بیان جاری کیا ہے اور جس سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی میں اندر دھڑے بندی ہو گئی ہے یا اختلافات کا وہ شکار ہو گئے ہیں ان اختلافات کا یا اس دھڑے کا جو ہے باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا کہ یہ دھڑا جو ہے ٹی ٹی پی سے الگ ہو گیا ہے لیکن یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے اس سے کئی تشویشناک جو نتائج ہیں وہ اخص کیا جا سکتے ہیں ایک تو مولانا فضل احمان صاحب گئے تھے افغانستان اور انہوں نے افغان قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی تھی لیکن وہاں پر انہوں نے کچھ حساس ملاقاتیں بھی کی تھی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے خبریں آئی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مختلف افسوسناک واقعات تو ہوئے لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی بڑے واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل احمان نے وہاں پر جو ملاقاتیں کی یا وہاں پر جو آہ زمینی حقائق بتائے پاکستان کے اور افغانستان کے اور پھر دونوں ملکوں کے جو حالات اور واقعات ہیں جو معروضی حالات ہیں اور ان حالات اور واقعات میں جو فرق ہے وہ سمجھایا اور وہ کچھ لوگ سمجھے لیکن اب یہ تازہ بیان جو ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی میں اختلاف رائے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر اس بات پر اتفاق کے رائے نہیں ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن کی سرگرمی ہے اس پر حملے ہونے چاہیے یا حملے نہیں ہونے چاہیے یہ جماعت الاحرار جو ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بار پھر یہ فعال ہو گئی ہے یہ تنظیم اور یہ ٹی ٹی پی کے قیادت کے جو فیصلے ہیں شاید وہ ان فیصلوں کو یہ جماعت یا یہ دڑا جو ہے یہ نہیں مان رہا اور اس بیان کے مطابق جمہوریت کے خلاف جدو جہد جو ہے وہ جاری رکھی جائے گی اور اسی طرح دائش کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی ایک اسی طرح کا بیان جاری گیا ہے جس میں لوگوں کو پولنگ سٹیشنز انتخابی سرگرمیوں سے سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے اب پاکستان کے اندر تو یہ مسائل ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کا بہت شدید مسئلہ یہ ہے کریڈٹ بھی لیا جاتا ہے کہ جی جب سے مولانا فضل احمان صاحب واپس آئے ہیں افغانستان سے تب سے کچھ حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جاری ہے لیکن یہ جو بیانات ہیں ٹی ٹی پی کا بیان اور اس کے چار یا پانی دن بعد اس کا رد عمل آنا اور ٹی ٹی پی کے اندر سے آنا اس پر ادارے جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر فیک بھی آتی ہیں لیکن یہ جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی وی کے کچھ دڑے ایسے ہیں کچھ لوگ کچھ اناثر ایسے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی قیادت کے کچھ فیصلوں سے متفق نہیں ہیں خصوصا جب ہم سیاستدانوں کو جاری ہونے والے جو سیکیورٹی جو تھریٹ آلائٹس ہیں اس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں جب ہم اندخابی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر مولانا فضل احمان جب گئے تھے تب بھی کچھ تجزیہ کاروں نے یہ 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 خیال ظاہر کیا تھا کہ سب سے بنیادی مقصد جو ہے اس دورے کا وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر بات کی جائے حالانکہ مولانا فضل احمان صرف ایک موضوع کے حوالے سے نہیں گئے تھے انہوں نے باقاعدہ دفتر خارج سے متعلقہ حکام سے اداروں سے بریفنگ لی تھی اور وہ افغانستان گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے مولا ہے بدلہ سے اور افغانستان کی دوسری جو قیادت ہے ان سے ملاقات کی تھی اور اس میں جو سرحدی معاملات ہیں ہمارے جو باہمی تجارت ہے ان سارے حوالوں سے بات کی گئی تھی آج جو قابل میں اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے جو وہاں کے صفارتی مشن کے سربراہ ہیں عبید اللہ نظام آئے صاحب انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی خصوصی نمائندہ جو ہیں افغانستان کے لیے پاکستان کے عاصف علی دورانی نے اس میں شرکت نہیں کی بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹیک نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑا سخت نراز ہے افغان طالبان سے تو اس لیے انہوں نے اپنا جو خصوصی نمائندہ ہے وہ قابل نہیں بیجا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو آپ کو خبروں سے بھی پتا چل گیا ہے کہ جی ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے اور جو ایک دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں کتار چڑھاؤ آیا تھا بہت زیادہ بڑا تنازہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے تھے اور اب جو ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہیں آرمی چیف سے وزیراعظم نگران وزیراعظم انبارالحقاکر سے اور وزیر خارجہ سے تو یہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے پاکستان اور ایران کے مابین اور پھر جو دہشتگردی کے معاملات ہیں اس میں باہمی تعاون کی بات کی گئی ہے خصوصاً بلوچستان جو پاکستان کا صوبہ ہے اور جو بلوچستان سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے یہاں پر جو مختلف تنظیمیں ہیں اس حوالے سے یہ تپ آیا ہے کہ جی باہمی تعاون ہونا چاہیے اور جو اس وقت پاک ایران سرحت پر ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی دو طرفہ جو کنٹرول ہیں وہ بڑھانے کی بات کی گئی ہے میرا زیادہ موضوع جو ہے آج کی ویڈیو میں وہ قابل میں ہونے والی میٹنگ ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی خطے کے ممالک پروسی ممالک پاکستان چین روس اور ایران یہ ان کے نمائندے بیٹے قابل میں اب یہ کتنا بڑا موقع ہے افغانستان کے لیے کہ پروسی ممالک مل بیٹھتے ہیں ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں قابل میں اور افغانستان کی سکتحال کے حوالے سے اور افغانستان کے پروسی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو ان کے پاس مواقع ہیں یعنی ان سب ممالک کے پاس افغانستان کے حوالے سے جو مواقع ہیں یہ سارے مواقع لسکاس ہوئے ہیں افغان سرزمین کو یا افغان حکومت کو کیسے دنیا بر کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کس طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک سے افغان حکومت کو تسلیم کروایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور اس حوالے سے مزید بھی بات ہوگی اٹھارہ اور انیس پروری کو جو دوہا میں اجلاس ہوگا اس میں بھی سوال یہ ہے کہ کیا افغان تالیوان دنیا کی بات سننے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے کہ جب دوہا میں یہ اجلاس ہوگا تو اس میں بہت سارے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے اور افغانستان کے حوالے سے جب بھی مغربی میڈیا امریکی میڈیا میں بات ہوتی ہے تو انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے بات ہوتی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے اوپر بات ہوتی ہے ایک انکلوسف حکومت بنانے کا جو وعدہ کیا تھا افغان تالیوان نے اس حوالے سے بات ہوتی ہے اور افغان سرزمین کا جو استعمال ہے یعنی یہاں پر جو امکانات ہیں کہ یہ افغان سرزمین جو ہے ایک بار پھر دنیا بر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہاں پر نام مغرب دیتا ہے دیشتگر تنظیمیں یہاں پر پنپ سکتی ہیں یہاں پہ دوبارہ ٹریننگز کا آغاز کیا جا سکتا ہے دنیا جو ایک نظر سے سوچتی ہے دیکھتی ہے افغانستان کو جو دنیا کے خدشات ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کیا پڑوسی ممالک جو ہیں وہ افغان حکومت کے طرز عمل سے مطمئن ہیں بڑا سوال یہ ہے اگر پڑوسی ممالک مطمئن نہیں ہیں اور ان کے خدشات ہیں ان کے تحفظات ہیں ان کے افغان حکومت سے مطالبات ہیں اور پھر افغان حکومت کا طرز عمل جو ہے اس حوالے سے پھر پڑوسیوں کو پڑوسی ممالک کو شکایات ہیں تو پھر پڑوس کے علاوہ باقی جو دنیا ہے اس حوالے سے پھر کیسے یہ سوال اٹھائے جا سکتا ہے پھر یہ کیسے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ باقی دنیا جو ہے یہ بھی افغان حکومت سے مطمئن ہو پائے گی اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ زیمداریاں افغان حکومت کے اوپر آئید ہوتی ہیں اور افغانستان کے اندر بھی ایسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوہا میں افغان طالبان نے خود یقین دہانے کرائی تھی جن جن معاملات کے اوپر انہی معاملات کو لے کر دنیا آج انگلی اٹھا رہی ہے آج افغان طالبان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے افغانستان کے اندر ایک اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ افغان حکومت افغانستان کے مختلف دڑے افغانستان کے مختلف طبقات خواتین ہوں نوجوان ہوں پڑھے لکے ہوں آنپڑھ ہوں مختلف صوبوں سے مختلف قومیتوں سے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے بارے لوگ ہوں وہ سارے کے سارے مطمئن ہوں تو یہ جو اتمنان ہے پھر یہ اتمنان جائے گا پڑوسی ممالک میں اور یہ اتمنان پھر جائے گا پڑوسی ممالک سے اٹھ کر پوری دنیا میں اب سوال یہ کافی اہم ہے کہ کیا پڑوسی ممالک جو ہیں وہ افغان طالبان کے طرز عمل سے مطمئن ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور کیا افغان عوام جو ہیں وہ موجودہ اپنی حکومت سے یعنی افغان طالبان سے مطمئن ہیں کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کہ افغان عوام مطمئن ہے یا نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں وہاں پر امن قائم ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو ناقدین ہیں افغان طالبان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا امن یا سکون ہے جو قبرستان میں ہوتا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنی سوچ ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں آپ دیکھیں شہروں میں آپ دیکھیں تو وہاں پر مختلف ترقیاتی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے افغانستان اگر آپ اندرونی اس کی ترقی دیکھیں تو آپ کو بڑھتا ہوا آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے اور افغانستان کے مختلف ممالک کے ساتھ بڑے اچھے اقتصادی روابط ہیں ان کا جو ان کی جو درامداد اور برامداد کا سلسلہ ہے وہ بڑا اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان سمیت سعودی عرب سمیت چین ایران روس اور یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان سمیت کسی بھی ایک ملک نے آج تک افغان حکومت کو باقائدہ طور پر تسلیم نہیں کیا تو یہ وہ تنہائی ہے یہ وہ آئیسولیشن ہے جس کی وجہ سے بار بار اس چیز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ پڑوسی ممالک بھی تعاون کریں اس خطے کے ممالک بھی تعاون کریں اور اگر کابل کے بعد اگلا مرحلہ دوہا میں ایک کانفرنس کا انقاد ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں صرف یہاں پہ تو کابل میں ہم نے دیکھا آج کے میزبان تھا افغان حکومت میزبان تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان حکومت کے ہی اہدداروں نے شرکت کی اب دوہا میں ایسا نہیں ہوگا دوہا میں اگر کانفرنس ہوگی اجلاس ہوگا تو اس میں افغان خواتین کو بھی شرکت کا موقع دیا جائے گا مختلف جو سیاسی دڑے ہیں جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گی کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے بینر تلے اگر وہ اجلاس ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے ہمیں ایسے پہلو نظر آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نقات سے افغان تالیبان کا بھی اختلاف ہو اور لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ افغان حکومت کو افغان تالیبان کو انگیج رکھا جائے اور جو افغان عوام کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات ہیں یعنی دنیا یہ نہیں چاہتی کہ افغان عوام کو اکیلا چھوڑا جائے اس میں ظاہر ہے کہ اب اگر ہم پڑوسی ممالک کے حوالے سے بات کریں تو ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ تالیبان جو ہے یہ مغرب سے دور رہے ہیں یہ امریکہ سے دور رہے ہیں اور اسی قسم کا نظام ہو افغانستان میں جس طرح کا نظام ایران میں ہے اب یہ اس خیال میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں ایران کے اپنے مفادات ہیں پاکستان کے اپنے مفادات ہیں چین اور روس کے اپنے مفادات ہیں چین مادنیات کے اوپر نظر رکھے ہوئے اور جو افغانستان کے اندر اس کے مفاد کے لیے مواقع ہیں چین کی اس پر نظریں ہیں اور پاکستان کے لیے افغانستان ایک اہم روٹ ہے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی افغانستان کی جو ایک اہمیت ہے افغان سرزمین کے حوالے سے جب پاکستان کا نقطہ نظر ہے اس میں پھر جب پاکستان کے مفاد کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک راستہ چاہتا ہے چونکہ افغانستان وستی ایشیا کی ریاض سن تاکہ ایک بڑا راستہ ہے، ایک بڑا روٹ ہے اور اسی طرح جس طرح پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے اسی طرح افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے اس میں اگر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرنے مارے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں افغانستان کے ضرورت نہیں ہے افغانستان سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی نہیں ضرورت تو یہ بالکل خام خیالی ہے میری نظر میں ایک سوچ جو پائی جاتی ہے افغانستان کے اندر کہ ہمیشہ افغانستان کے لیے اس کے پڑوسی ممالک نے مسائل پیدا کیا ہیں اب پڑوسی ممالک افغانستان کے اندر کس قسم کے مسائل جاتے ہیں کیا افغانستان کے اندر ایک مستحکم ایک پائدار حکومت جو ہے یا افغانستان کا استحکام جو ہے یہ کسی بھی پروڈوسی ملک کے لیے نقصان دے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر پروڈوسی ممالک ہیں یا دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر انکلوسف حکومت ہو یعنی مختلف ممالک کی افغانستان کے اندر پروکسز ہیں مختلف ممالک کے مفادات ہیں اور مختلف ممالک نے ماضی میں سرپرستی کی ہے مختلف افغان دیڑوں کی یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس میں اب اگر انکلوسف حکومت کی بات کی جاتی ہے تو طالبان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ تمام دھڑوں پر تمام نسلوں پر تمام صوبوں کی نمائندگی پر مشتمل ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ فارسی بولنے والے ہیں دری بولنے والے ہیں پشتو بولنے والے ہیں مختلف نسلوں کے جو افغان طالبان ہیں وہ فکری طور پر تو ہیں طالبان ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک تنظیم کے اندر ہیں تو اگر وہ مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ مختلف دوسری سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کی تقریباً سب کی سوچ ایک جیسی یہ ایک الگ موضوع ہے ایک الگ بحث ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ فکری اعتبار سے یا سمجھ بوجھ کے حوالے سے یا فہم و فراست کے حوالے سے اقل و دانش کے حوالے سے اور معاملہ فہمی کے حوالے سے کتنے درجوں میں منقسم ہیں تقسیم ہیں یہ ایک الگ بحث ہے اس میں میں پچھلی ویڈیو سے بات بھی کر چکا ہوں لیکن یہ پڑوسیمو مالک اور دنیا کی ساری طاقتیں شاید دیئے چاہتی ہیں افغانستان کے حوالے سے جو زیادہ دلچسپی رکھنے والی طاقتیں ہیں کہ حکومت افغانستان میں ایسی ہونی چاہیے جو عوام کو بھی قابل قبول ہو اب اگر آپ موجودہ افغانستان میں اندر جا کے افغان عوام سے پوچھیں تو ان کو افغان طالبان کی حکومت قبول ہے لیکن جو افغانستان سے باہر رہنے والے افغان ہیں ان کی ظاہرے کے سوچ وہ چونکہ آزاد سوچ کے مالک ہیں ان پر کوئی قدغن نہیں ہے ان کے اوپر کوئی ایسی طالبان کی پابندی نہیں ہے تو وہ مختلف آرہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں پڑوسی ممالک کے حوالے سے تو ایران کا جو کنسرن ہے جو چین کا کنسرن ہے جو کنسرن ہے پاکستان کا وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور ان تینوں ممالک کو افغان سرزمین سے متعلق یہ خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ ان ممالک میں جو سرگرم تنظیمیں ہیں یہ ان کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ قابل کے بعد دوہا میں کیا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر افغان حکومت کے حوالے سے یا افغانستان کے کردار کے حوالے سے افغان حکومت کے کردار کے حوالے سے اگر اتفاقیں کہیں پہ نہیں ہیں تو وہ خود افغانوں کے بیچ میں نہیں ہیں اور کچھ لوگ یہ چیزیں جو ہیں وہ رت کر دیتے ہیں یہ مطالبات کہ جی افغانستان میں انکلوسف حکومت ہونی چاہیے بشمول تمام دروں کی حکومت ہونی چاہیے عوام کو قابل اقبول کی حکومت ہونی چاہیے کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کا داخلی معاملہ ہے اس میں نہ پاکستان کا حق ہے نہ ایران کا حق ہے نہ چین اور روس کا حق ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر بات کرے لیکن دنیا میں چونکہ ایک اکیلا ملک ہمیں نظر آتا ہے ایک ایسا واحد ملک جس کی حکومت کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے مختلفوں مالک کے اگر تحفظات بھی ہیں اگر ان کے مطالبات بھی ہیں تو پھر افغانستان کسی نہ کسی سطح کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا افغان حکومت کا جو ایک نظام حکومت ہے افغان طالبان کا جو نظام مملکت ہے وہ ضرور ڈسکس کیا جائے گا اب جو ہے صورتحال ظاہر ہے کہ بڑی حد تک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات پیشرفت کی طرف جا رہے ہیں اور جو آج کیا بات کی افغان وزیر خارجہ نے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان نہیں چاہتا کہ پڑوسی ممالک بھی اس تجربے سے گزرے ہیں کہ جس تجربے سے افغانستان یا افغانستان کے عوام پچھلی نصف صدی سے گزرے ہیں امیر خان متقینی یہ کہا اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان بھی نہیں چاہتا کہ پڑوسی ممالک جو ہیں ان میں کوئی قسم کی گھڑ بڑھ ہو اب اگر جو صورتحال ہم اس وقت پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں اور جو سب سے پہلے میں نے آپ کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کے ایک موقف ہے اور بڑا واضح موقف ہے اور اس حوالے سے آرمی چیف بات کر چکے ہیں ہمارے نگران وزیراعظم انوارالحقار بات کر چکے ہیں کہ افغان حکومت کو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں دینا چاہیے اور بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تنازہ اٹھ کڑا ہوا ابھی بھی وہ تنازہ ہے وہ تنازہ ابھی تک حل نہیں ہوا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ جس نوعیت کے ہم نے بڑا تیزی کے ساتھ بگڑتے اور بندے دیکھا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو تو اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات چند گھنٹوں میں خراب ہو سکتے ہیں اور چند گھنٹوں میں وہ پھر درست ہو سکتے ہیں ٹیک طرف جا سکتے ہیں تو پھر صدیوں پرانا جو ہمارا رشتہ ہے ظاہر ایران کے ساتھ بھی ہے ہماری سرحد مشترک ہے تو اسی طرح کا رشتہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط ایران سے زیادہ ہیں ایران کو اور پاکستان کو شاید سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے یا جو کال ادم تنظیمیں ہیں یا شدت پسند تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے حوالے سے پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے سے زیادہ شکایات ہیں ایک دوسرے سے زیادہ ان کے ڈیمانڈز ہیں اور ایک دوسرے پر زیادہ ان کے شکوں کو شباد ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایسا نہیں ہے پاکستان اور افغانستان اگر چاہیں تو معاملات کو کافی حد تک بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان اگر کچھ سال قبل تک افغانستان کا یا افغان تالیبان کا وکیل تھا تو آج وہ پوری دنیا کو کیوں ایسا بتا رہا ہے کہ جی افغان تالیبان کا طرز عمل ٹیک نہیں ہے تو پھر یہ افغان تالیبان کو بھی سوچنا چاہیے اور افغانستان کے جو حکمران تالیبان ہیں ان میں اگر ان کی سپریم قیادت ہے تو وہاں پر تو ہمیں معاملہ فہمی نظر آتی ہے حکومت کے جو عددار ہیں وہاں پر ہمیں معاملہ فہمی نظر نہیں آتی جو ان کا ایک ڈپلومیٹک گروپ ہے جو سفارتی گروپ ہے جو مذاکرات پر یقین کرنے والا گروپ ہے جس نے دوہا میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا اس گروپ سے توقع ہے کہ وہ معاملات کو بہت بہتر جانب لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ٹی ٹی پی کیوں تقسیم ہوئی ٹی ٹی پی کی تقسیم کا نقصان کتنا ہوگا پاکستان کو اور یہ جو الیکشن کے حوالے سے الیکشن انتخابی سرگرمیوں پر حملہ نہ کرنے یا حملے کرنے کے حوالے سے جو مختلف بیانات ہیں جس کے کیا اثرات ہوں گے اگلی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ ان معاملات پر بھی بات کی جا سکے آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے بہت شکریہ